capital smart city overseas east sector K میں اس وقت development کی صورتحال کیا ہے as the last week of February 2024 اس ویڈیو میں سیکٹر K کی جو main چیزیں میں main highlights explain کروں گا first of all کہ سیکٹر A میں کون سا area ایسا ہے جو developed ہے اور کون سا area ایسا ہے جو non-developed ہے number one number two کہ سیکٹر K ایسی کیا خاص بات ہے سیکٹر K میں کہ future میں جا کے جب capital smart city کا interchange operational ہوگا تو یہ block gold mine ثابت ہوگا یا یہ sector جو gold mine ثابت ہوگا اس کی کیا reason ہے in fact سب سے prime location کا جو block کہلائے گا وہ سیکٹر K ہوگا اس کے ساتھ سیکٹر K کے اندر کن sizes کے plot اس کے neighborhood میں کون کون سا areas آتی ہیں سب سے علیہ بات کرتے ہیں کہ سیکٹر A میں کتنا area ایسا ہے جو بھی آج کے rate میں society کے پاس procured اور کتنا area ایسا ہے society کے پاس procured نہیں ہے تو ratio کہی جائے تو تقریبا 65-35 کی ratio ہوگی 65% area ایسا ہے جو مکمل developed ہے possessionable ہے وہاں پہ سارا کام ہو چکا ہے اور 35% area ایسا ہے جو آپ کو سٹین پر نظر آرہا ہے جہاں سے آپ کوئی کچھا رستہ نظر آرہا ہے left side والا اس کے ساتھ جتنا area بنتا ہے یہ society کے پاس ابھی جو ہے آج کی date تک وہ procured نہیں ہے اس کی land کی development society نے نہیں کی اسی طرح مٹی کے ٹیلے ہیں اسی طرح مٹی کی پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں جب یہ develop ہوگا تو سیکٹر K 100% develop ہو جائے گا but as of now as of today ابھی تک اس کی procurement جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی سیکٹر K کی خاص بات کیا ہے سیکٹر K کی سب سے خاص بات یہ ہے جو capital smartry کا interchange بنے گا M2 motorway پہ اس سے interchange کا جو underpass connect ہوگا جو دونوں سائٹوں کا اپس میں connect کرے گا وہ سیکٹر L block کے سامنے سے نکلتا ہے L block کی land چونکہ already society نے ختم کر دیا وہاں سے residential block تو جو سب سے favorite block ہوگا جس کے سامنے سے Uton create ہوگا وہ سیکٹر K ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکٹر K کو directly دونوں سائٹ سے اگر آپ نے اس سائٹ سے motorway کی right side سے left side پہ آنے تو آپ کو easy access یہاں سے ملتا ہے اور یہاں سے اگر اس طرف جانا ہے تو easy access یہاں سے ملتا ہے تو interchange کا جو loop بنے گا main M2 motorway کی نیچے سے underpass کا وہاں کے یہاں پہ connect ہوگا سیکنڈ لے اگر آپ بات کریں چار سائٹ سے اس کی تو north side پہ اس کے سیکٹر J ہے east side پہ سیکٹر A ہے west side پہ اس کے golf course ہے اور اس کے south side پہ جو بنتا ہے sorry south side پہ golf course ہے اور west side پہ اس کے جو ہے وہ ابھی society کے پاس land نہیں ہے نہ master plan پہ وہ چیز دکھائی ہوئی ہے جب وہ چیزیں future میں prequered ہوں گی تو انشاءاللہ ہم اس خوالے سے دوبارہ explain کر دوں گا اگر ہم بات کریں جی سیکٹر A کی سب سے prominent چیز ہوں کی تو سیکٹر A کی سب سے prominent چیز ایک تو میں نے بتا دیا ہے کہ access one road اس کی back side سے گزرتا ہے جو directly جا کے M2 motorway connect کرتا ہے سیکنڈ لیس میں جو important بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بالکل back side پہ 180 foot کا road ہے اور 180 foot کا road کو جو cross کرتا ہی پیچھے golf course ہے تو جو دو بلوگ سب سے closest ہیں golf course کے میں تین سیکٹر کی بات کروں سیکٹر A اور سیکٹر K اور سیکٹر B اور سیکٹر بلوگ 1 وہ golf course کے سب سے نزدیکی بے لگ کرلاتے ہیں اگر ہم دوسری سائٹ سے بات کریں پرائیم ون والی سائٹ پہ تو وہاں پہ سیکٹر F اور سیکٹر H وہ golf course کے نزدیکی بے لگ کرلاتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ اگر گھر بنیں گے تو golf course جب building بنیں گی 36 feet height allowed ہے آپ کو building کی تو اس سے آپ کو golf course کا view ملے گا تو ایک وہ اچھی بات ہوگی فیوچر میں جا کے اس کی value بنیں گی تو یہ اس لحاظ سے کافی اچھی چیز ہے اگر ہم بات کریں اس کی status of development کی تو جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین پہ ابھی ride now جو آپ کو جو گھر بنیں وہ نظر آ رہے ہیں یہ پارک روڈ ویسٹ پہ نظر آ رہے ہیں اور پارک روڈ ویسٹ پہ پلوڈ نمبر 1 سے لے کے پلوڈ نمبر 22 ہے اب پلوڈ نمبر 21 سے لے کے 22 تک جو پلوڈ بنتے ہیں ان میں دیکھیں تو تین پلوڈز ایسے ہیں جن پہ construction ہو چکی ہے اور دو پلوڈز ایسے ہیں جن پہ بھی آج کی ڈیٹ میں possession اپلائی ہو چکا ہے جہاں پہ members خود اپنے پلوڈ پہ construction کر رہے ہیں یاد رہے کہ یہاں society کی طرف سے ایسا جنسٹرکشن نہیں کی گئی اس کے سامنے بالکل جو لینئر پارک آپ کو نظر آ رہا ہے اس لینئر پارک میں آپ کو اس وقت ایک بچوں کا kids play area جس میں cricket ground ہے اس کے ساتھ ساتھ basketball court ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے football ground یا skating rink بن رہا ہے جس پہ development ابھی ہو رہی ہے جس کی میں نے previously sector K کی ویڈیو پوز کی تھی ground والی تو اسے میں نے چیزیں explain کی تھی تو sector K کو یہ ایک prominence ہی آتی ہے یہاں سے دو سائیڈ پہ اس کے پارک ہیں تیسری سائیڈ پہ golf course اور چوتھی سائیڈ پہ اسی بات ہے وہاں بھی تک unidentified ہیں کہ وہاں پہ کیا بنے گا بلیٹر سٹیج پہ جو بھی چیز وہاں develop ہوگی definitely K بلوک کے members کا اس کا بہت زیادہ benefit پاس ہوگا اور society وہاں کو residential block تو رکھے گی نہیں وہاں ایسی چیز رکھے گی جس کا maximum advantage اٹھا سکے کیونکہ وہاں سے interchange clearly visible ہوگا اس وقت سٹیج پہ capital smarty master plan دیکھتے ہیں master plan جو آج کی ویڈیو جس سیکٹر کے حوالے سے وہ یہاں سیکٹر بنتا ہے سیکٹر کے اب سیکٹر کے میں بات کروں سب سے پہلے جی اگر آپ aerial distance دیکھنا چاہتے ہیں from m2 motorway interchange تو میں وہ explain کرتا ہوں میں خیال میں سب سے least distance 2.17 km distance ہوگا that is not big difference from the interchange کیونکہ interchange loops ہیں یہ والا design نہیں ہے ایکچول design اس میں loops اس point سنٹر ہوتی ہے loop اور یہاں پہ آگے interchange سے connect ہوتی ہے یعنی کہ یہ point سنٹر ہوگا یہ جو آپ کو cut نظر آرہا یہ point entry point ہوگا اور یہ exit point دیا ہوگا یہ opposite side entry point ہوگا اور loops service road کو نظر آرہا پوری loop بنتی ہوگی اور جا کے اس point کے تھو یعنی کہ یہ جو آپ کو روڈ نظر آرہا یہ پارٹ اس کے تھو آرہا کنیکٹ کرے گی اور exit کے لیے exit loop اس طرف سے نکلے گا اس طرف سے exit create کرے گا میں separate video بنا دوں گا انٹر chain کے ڈزائن پر جب map ملتی ہے ڈاکٹر انکلیف کے لیے دار سی بات ہے یہ روڈ روڈ رہے گا یہ سکتے ہیں لیکن main road کے through k block create ہوگی اب k block plot سائٹ پر پارک روڈ سائٹ سائٹ پر سیکٹر جو سیکٹر سائٹ پر پارک سائٹ پر پر پارک اندر آپ کو کرکٹ گراؤنڈ میں لیوٹ پر اندر لائٹ کر دوں یہ کرکٹ گراؤنڈ نظر آرہا ہے یہاں پر باسکٹ بل کوٹ ہے یہاں پر فوٹ باال گراؤنڈ اور سکیٹنگ رنگ ہے سارا بچوں کے پلے گراؤنڈ کی طور پر استعمال ہوگا جو سکول کے بچوں کے بچے جہاں ہے کے بلوگ 35% لینڈ نہیں ہے تو سارا سی بات ہے اس کی لینڈ بھی نہیں ہے جب یہ ہوگی تو اس کا پھر ایڈنٹی ہوگا ہم مین روڈ کے اوپر یہاں پر 9 کمرشل پلوٹ آتے ہیں جو مین روڈ کے اوپر ہوں ان بلوگ کے ریزیڈنچل پلوٹ کو ڈریکٹ ملے گا گولف کورس کا اگر ہم بات کریں کہ لینڈ کے حوالے سے کتنے پر مکمل کلیر ہے سٹریٹ تھری جو ہے وہ اس طرح والے پارٹ ملے پارشل پارٹ جو پارشل نون کلیر ہے سٹریٹ فور پارشل کلیر ہے میکسیم پارٹ نون کلیر ہے سٹریٹ فائیف میکسیم نون کلیر 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 ہے اور سٹریٹ سکس تقریبا سارے 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 وہ میں بتا دیا اور نیر بائی امنیٹیز میں یہ مسجد کا پلوٹ ہے یہ سکول کا پلوٹ ہے سکول ہے یہ ایف ایف کا مطلب ہے سکول تو اگر میں اس کو لائٹ کروں تو آپ کو نیچے سکول نظر آ رہا ہوگا دو سائیڈ پارک ایک سکول ادھر بھی لینئر پارک مین پارک اور بیک سائیڈ سے گولف کورس تو میرے حال میں کافی اچھی لوکیشن ہے باقی ریزنچل پر کنسٹرکشن کی بات کریں تو ایک دو تین چار پانچ پانچ گھر ایسی ہیں جو کے اندر جن کے سٹکچر بن چکے ہیں اور یہ گھر پوزیشنیبل بھی ہیں یہاں ملومات چاہیی ہوں دیئے نمبر رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سیٹ کرنا مد بولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو ویڈیو چھیلے گئے تو پیس ڈو لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو سبترائب کرنا مد بولیں رزوان چیما کو دیجئے جازت اگلی ویڈیو تک خدا حافظ نے بولہ کیا بس بس نے کیا چیز کرنا میں کرنا ск وں